آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس پرکار سے آپ جرودہ کی کائٹ ایپ کے مادیم سے شیئرز کو بائی یا سیل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو دیکھیں یہاں پر آپ کو جو بھی شیئر لینا ہے اس کو آپ ووچ لسٹ کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تو مان لیجئے آپ کو ایچ ڈی ایپ سی کا لینا ہے تو ایچ ڈی ایپ سی آپ یہاں پر لکھیں گے اور پلس کے ایک پر آپ کو کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ کا یہ انڈیکس کے اندر آ جاتا ہے تو یہاں پر آپ کی جو بھی ووچ لسٹ ہے وہ یہاں پر آپ کو شو ہوتی ہے تو ایچ ڈی ایپ سی کا ہمارے یہاں پر آ گیا ہے ابھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کس پرکار سے آپ کسی بھی شیئر کو بائی یا سیل کر سکتے ہیں تو مان لیجئے ہم یہاں پر ایس بی ای کا ایک جامپل لے رہے ہیں تو ہم ایس بی ای پر کلک کریں گے ٹھیک ہے جیسے ہی ہم یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر ہم کو بائی اور سیل دو اپشن دیکھنے کو ملتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بائی پر کلک کریں گے ٹھیک ہے ابھی یہاں پر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو جو اوڈر ٹائپ ہے اس کے اندر ریگولر کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو کوانٹیٹی ڈالنے نہیں ہے کتنی آپ لینا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم ایک شیئر لینا چاہتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر آپ کے پاس دو اپشن ہیں انٹرڈے ایم آئی ایس اور لانگ ٹرم سی این سی تو دیکھیں یہاں پر آپ سیم ڈے لے کے سیم ڈے بیچنا چاہتے ہیں تو آپ کو انٹرڈے ایم آئی ایس کرنا ہوگا اور یہاں یہاں آپ لانگ ٹرم کے لیے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لانگ ٹرم سی این سی پر کلک کر کے رکھنا ہے تو ہم یہاں پر لانگ ٹرم کے لیے لینے والے ہیں تو ہم اس پر کلک کر لیں گے اس کے بعد میں ہے آپ کا اوڈر ٹائپ ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کا دیکھیں سب سے پہلا ہے مارکٹ تو مارکٹ کے اندر جو بھی پرائز یہاں پر چل رہی ہوگی وہ آپ کا اوٹومیٹکلی آ جائے گا دوسرا ہے لیمٹ ہے اس میں کیا ہے آپ اپنے حساب سے پرائز ڈالیں گے تو جیسے ہی وہ پرائز آئے گی تو آپ کا اوڈر ایگزیکیوٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے مان لیجئے آپ کو یہ چار سو ستر بھی چاہیے تو آپ چار سو ستر ڈالیں گے تو جیسے ہی چار سو ستر پرائز آئے گی تو آپ کا یہ اوڈر لگ جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں مارکٹ پرائز پر ہی لے لیتے ہیں اور آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پر آپ کے ایسیل بھی ہیں سٹوپ لوس اوڈر ٹھیک ہے تو یہ الگ سے ویڈیوز بنا دیئے ہیں جی ٹی ٹی کیا ہوتا ہے اس کا بھی الگ سے ویڈیو بنایا ہے کافی بڑائے ویڈیو بنایا تھا یہاں آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پر اپلپد ہیں اور ان ویڈیوز کا لنک آپ کو نیچے ڈسکیپشن میں دے دوں گا پوری پلیلیسٹ کا لنک دے دوں گا جہاں سے آج جا کے آپ اس ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں تو فرنڈز اب یہاں پر ہم سوائپ ٹو بائپ پر سوائپ کرتے ہیں تو دیکھئے یہ ہمارا اوڈر آ چکا ہے ابھی آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا آپ اوڈرز کے اندر جائیں گے تو یہاں پر آپ اوڈرز کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ایک جوگیوٹ اوڈر کے اندر یہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ کتنی پرائز پر آپ کے آیا ہے اور ٹھیک ہے اب مان لیجے آپ کو اس کو واپس سے بیچنا بھی ہے تو سمپلی کیا کرنا ہے واجڈسٹ میں جانا ہے جس شیئر کو بیچنا آپ کو اس پر کلک کرنا ہے سیل پر کلک کرنا ہے یہاں پر اب آپ کو کوانٹیٹی ڈالنی ہے اور پرائز یہاں پر یعنی آپ ایک پرٹیکلر پرائز پر بیچنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ پرائز ڈال سکتے ہیں مان لیجے آپ اس کو چار سو اسی روپے پر بیچنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پر ڈالیں گے لیمٹ آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے یعنی آپ پرائز خود کی حساب سے ڈالنا چاہتے ہیں اور یعنی آپ مارکٹ پرائز پر بیچنا چاہتے ہیں یعنی آپ مارکٹ میں جو بھی پرائز چل رہے اس پر بھگ جائے تو آپ کو مارکٹ پر کلک کرنا ہے اور سوائپ ٹو سیل پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے بائی اور سیل کرنے کا ٹھیک ہے یہ دی آپ لونگ ٹرم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس مادیم سے آپ بائی اور سیل کر سکتے ہیں پر یہ دی آپ اس میں انٹرڈیٹ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اس کے اندر ریگولر ٹریڈنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے کافی ڈیٹیل میں اسٹوپ لوس کیا ہوتا ہے کس پرکار سے لگایا جاتا ہے جی ٹی ٹی اوڈر کیا ہوتا ہے باسکٹ اوڈر کیا ہوتا ہے سائی پی کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اور کس پرکار سے آپ ٹارگیٹ اور اسٹوپ لوس دونوں ایک ساتھ لگا سکتے ہیں یعنی کہ آپ کا جو لوس ہے وہ بھی لیمٹ ہو جاتا ہے اور جو آپ کا پروفٹ ہے وہ بھی آپ کا لیمٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کس پرکار سے لگا سکتے ہیں already ویڈیوز بنا دی ہیں جاکہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں تو فرنڈز آج کی ویڈیو میں بس اتنا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پر فرسٹ ٹائم آیا چینل کو سبسکرائب کر لینا اور جیرودہ سے ریلیٹڈ کافسار کی ویڈیوز already بنا دی ہیں آپ جاکے ڈسکیپشن میں جاکے چیک کر سکتے ہیں آپ کو ویڈیوز دیکھنے کو مل جائیں گے